بلٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں چیئرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی نے انظمام الحق کا استیفاق قبول کر لیا انظمام الحق کا مختلف چینلز پر بیانات کے بعد استیفاق قبول کرنے کا فیصلہ ہوا پی سی بی نے تزدیق کر دی انظمام الحق نے مفادات کے ٹکراؤ کے باعث اہدے سے استیفاق دیا تھا اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے قادر خانچہ ہمارے ساتھ ہے قادر خانچہ بتائیے شروع سے سارے کا سارا معاملہ سمجھائیے برطانیہ میں موجود کمپنی تھی یازو انٹرنیشنل اس حوالے سے جو ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ کے حوالے سے چیف سیلیکٹر انظمام الحق ان کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ وہ کمیٹی کے آگے پیش ہو فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کے بعد انظمام الحق نے خلافی سیڈیم میں جا کر جو فائنڈنگ کمیٹی تھی وہ انظمام الحق کے جو الزمات تھے ان پر تمام طرح سواہی بکتے کرنے میں مصروف ہے ابھی تک اور ابھی جو ہے وہ ہمیں پاکستان گرکٹ بورڈ نے کنفرم کیا پاکستان گرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی آہ جاتا شرب نے ثابت چیف سیلیکٹر انظمام الحق کا سیفہ قبول کر رہی ہے انظمام الحق کا سیفہ آج شام کا سبول نہیں کیا گیا تھا لیکن انظمام الحق نے مختلف چینلز پر جو ہے وہ اپنا محقف سے کیا بیانات دیئے جس کے بعد جو ہے وہ جاتا شرب کیا کہ پاکستان کرکٹ ٹین کے جو ثابت چیف سیلیکٹر سے انظمام الحق ان کا جو ہے وہ سیفہ قبول کر رہی ہے جائے لیکن قادر خواجہ یہاں پر یہ بھی بتائے گا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں دی ہے ابھی تک تحقیقات جاری ہی ہیں ایسا ہی ہے دیکھیں گزشتہ روز ہم نے یہ خبر دی تھی کہ دیریکٹر میڈیا پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ آلیہ رشید وہ دستبردار ہو گئی تھی اس کمیٹی سے اور ابھی تک فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی ہے تحال آج بھی ہم نے پوچھا فائنڈنگ کمیٹی کے عدد داران سے کہ ابھی کیا جو حکمت بھی حکمت ایملی بنا رہے ہیں اور کتنے شواہد اکٹھے کر لی گئے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً دس سے گیارہ روز ابھی مزید لگ سکتے ہیں آہ برطانیہ سے جو کمپنی ہے یازو انٹرنیشنل اس کے خلاف جو آہ تمام طرح ثبوت ہیں وہ کٹھے کرنے میں مصروف ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور اس پر جو فائنڈنگ کمیٹی ہے وہ تمام طرح ثبوت کٹھے کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا فیض کا سنائے گی ابھی آہ جو نے بتایا تھا کہ وہ گزشتہ روز جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ چھے روز کے اندر یہ تمام طرح شوائد کٹھے کر لے لے جائیں گے لیکن ابھی تک تحال جو ہے وہ کٹھے نہیں کیے گئے اب چونکہ ستیفہ قبول کر ریا گیا ہے انضمام الحق کا تو انضمام الحق کو جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بلائے گی ابھی تک ان کو بھی نہیں بلائے تھا نہ ہی آہ جازو انٹرنیشنل کے جو آنر تھے جو سفایا کورپریشن کے آنر تھے تلہ رحمانی ان کو تلق کیا گیا تھا تو ابھی تک تسی قسم کی انویسٹیگیشن انضمام الحق اور تلہ رحمانی کے ساتھ نہیں ہو سکی لیکن فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ابھی تک اور اب اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ انضمام الحق کا استیفہ قبول کر لیا ہے